جی ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور ہم اس وقت موجود ہیں فرانس آباد میں اور ہمارے پاس موجود ہیں آسف کھوکھر صاحب جو کہ مسیحیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان میں اور جانتے ہیں کہ وہ کس پلیٹ فارم سے ہیں اور ان کے ویجن کیا ہے اور آج وہ اپنے نومتخب ایم پی اے کو مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں خدا باپ پیٹے اور القدس کے نام میں آمین تو میں آسف مسیح کھوکھر چیف آرگنائزر ہوں آل پاکستان مینایٹیز آلینس مومنٹ کا تو آج سب سے پہلے تو میں سی سی انگ جو ہے چینل اس کو میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا اور انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آج اپنے مرکزی چیئر بین جعوید کمر صندو صاحب کی اجازت سے وہ یہاں پر موجود ہیں اور نو منتخب ایم پی اے نوجوان کے عادت امانویل ایتر جولیس صاحب کو آئی ڈویزن گجرہ والا میں مبارک بات دینے کے لیے آل پاکستان مینایٹیز آلینس مومنٹ کے کارکن اداداران بھی ابھی تھوڑی دیر تک ریلی کی صورت میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور میں سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب اور قید جدو جہد مخترمہ مریم نواز صاحبہ اور پریزنٹ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شباز شریف صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے پورے پاکستان خصوصاً پنجاب کے مسیحوں کی طرف سے ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں نو منتے قیادت کی صورت میں نو منتے ایم پی اے امانو لیتر جولیس اور ساتھ ساتھ میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے یہ جو نئے دو نوجوان دیئے ہیں فلبوس کرسٹوفر اور امانو لیتر جولیس جو ہے وہ نئی قیادت ہیں نو منتے ایم پی اے جو انہوں نے نوجوان کے عادت میں سے ہمیں دیئے ہیں ہم ان کا ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جیسا کہ آل پاکستان مینایٹیز الیس مومنٹ میری جماعت اور پاکستان مسیحی اتحاد امانو لیتر جولیس کی جماعت دونوں نے آج سے پانچ سال پہلے اپنے جنڈوں کے ساتھ آپس میں لہاگ کیا تھا اس لہاگ کی صورت میں آج میرے عزت ماب مرکزی چیرمین صاحب جاوید کمر صندو صاحب اور کارکنگ یہاں پر موجود ہیں اپنے بھائی کو مبارک بات دینے کے سلسلہ میں ہم آئے ہیں اور یہ بھی بتانا مناسب سمجھوں گا کہ پاکستان بر میں جہاں جہاں پر میرے مسیحوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی چاہے وہ لڑکانہ میں ہو درمشالہ کو جلایا جائے چاہے وہ میرے ایم پی اے بھائی اینڈری مسیح بلوچ کو ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بنایا جائے چاہے وہ میرے بھائی سورن سنگھ کو سرحد میں گولیوں سے چھلی کر دیا جائے چاہے وہ میرے قائد شہید اکشاباز بٹی کو دو مارچ دوہزار گیارہ کو سامباد کی سڑکوں پہ بے درتی سے شہید کر دیا جاتا ہے چاہے بادامی باگ کی جوزف کلونی کے لوگوں کو تباہ ورباد کیا جائے چاہے کوریا گوجرا کی کوریا بستی کے لوگوں کو زندہ جلایا جائے چاہے میری بہن شما اور شہزاد کو زندہ بٹوں میں جلایا جائے اور جہاں جہاں بھی بالخصوص پاکستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں وسیعوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر میرے چیرمین جاوید کمر صندو صاحب اور امانویل اتر جولیس چیرمین پاکستان مسیح اتحاد دونوں جماعتوں نے مل کر بے باقی کے طور پر اپنی آواز کو بلند کیا اور خدا کے فضل سے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی بستیوں کو جلانے نہیں دیں گے ہم اپنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ ظلم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے ابھی ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی قوم جاگ اٹھی ہے مسیحی قوم میں اتحاد پیار محبت اور آج اتحاد و یگانگت کے پلیٹ فارم پر بلخصوص قوم جو ہے وہ یک جا ہو چکی ہے اور آج کے بعد میں سمجھو گا کہ میری قوم جو ہے وہ آزادی کا پرچم لے کے جو ہے وہ مدان میں آ چکی ہے اور ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ایک بار پھر میں پاکستان مسلم لگ نون کی ساری قیادت کا دل کی اتھا گہ رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کر رہے تھے مسلم لگ نون کا جنہوں نے ہمیں ہمارے بھائی کو پارلیمنٹ کا جو ہے وہ میمبر بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ زیادتیاں جو ہوتی رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہمارے نو منتخب ایمپی ہیں وہ ہمیں ایسی زیادتیوں سے ہمیشہ ڈھال کی طرح محفوظ رکھیں گے شکریہ